ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے پھر ایک اور دعا کے الفاظ ہے اور یہ سب کی رابی حضرت عائشہ ہیں حضرت عائشہ کیونکہ وہ دعا اپنی مسجد میں نکل کر نہیں مانگی تھی یہ بھی غور کی جائے غور کی جائے ایک ایک بات پر غور کی جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی رات کی تمام دعائیں تنہائی میں اپنے حجرے میں مانگی باہر نکل کر آپ اگر آتے تو ہزاروں صحابہ کا حجوم ہوتا آپ گویا امت کی اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کچھ اوقات ہوتے ہیں اجتماعی دعاوں کے کچھ اوقات ہوتے ہیں انشاری دعاوں کے امت کی چاہنے کے انشاروں کو سمجھیں جب اجتماعی دعا کا وقت ہو تو اس میں بڑے بڑے مجمعوں میں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگو چنانچہ آپ نے بتایا عرفات کا مجمع حاجیوں کا مجمع یوم عرفات عرفات کے میدان میں بہرہ وقت بڑا مجمع اس پورے مجمع کی وجہ سے اس پورے مجمع کی جو استغفار اور توبہ اور انعبت ہے اور لبیق اللہم لبیق ہے اور کفن پہنے ہوئے چلے آرہے ہیں اللہ کے دیوانے مست ہر طرف سے لوگ لبیق لبیق کے طرانہ پرتے ہوئے جاتے ہیں تو جب بادشاہ کے سامنے اس کی فوج پریڈ کرتی ہے جب اس کے فوج کے سپاہی پریڈ کرتے ہیں سلامی بیتے ہیں تو ایک بادشاہ کی دل کی عجب کیسیت ہوتی ہے عجب کیسیت ہوتی ہے تو یہ بھی ایک رنگ ہے اور حضور نے مجموع میں بیٹھ کر اجتماعی دعاوں کے اوقات بتائیں آپ اور اسی طرح ایک رنگ ہے اچھو میں دلکل بن کمرے میں کوٹری میں کونے میں پڑھ کر سجدے میں گل کر طلب طلب کر دعائیں مانگنا احادیف سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ پندرمی شعبان کی ذات کی جو دعائیں اللہ کے رسول نے مانگی وہ سو فیصد انفرادی دعا امت کا کچھ ایسا دوق دگھنا ہے کہ انفرادی دعا میں دلی نہیں لگتا کیونکہ اللہ سے طالب ہوئی ٹوٹ گیا اللہ سے مانگنے کی عادت ہی نہیں رہ گئی دو منٹ تی منٹ چار منٹ دعا کر کے سمجھ یہ منٹ ہے کہ کیا مانگیں پرانکہ ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی اپنی مسجدوں میں پندرمی شعبان کی رد مرات میں اجتماع کرتے ہیں کسی کو بلاتے ہیں کسی عالم کو کسی مقلر کو کسی بیان کرنے والے کو اور ذوق و شوق کے ساتھ اس میں داتے ہیں وہاں بیٹھیں گے بیان سنیں گے پھر دعا ہوگی اور دعا میں شریف ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا کام بن جائے گا میں حرام تو نہیں کہتا اس کو ناجائز تو نہیں کہتا لیکن خود غور کرنے کے لئے کہتا ہوں اگر اس رات میں اجتماعی دعا کی زیادہ فضیلت ہوتی تو اللہ کے رسول ہزاروں صحابہ کو چھوڑ کر رات میں اپنے ہجرے میں دعا مانتے ہیں اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم شریعت کو بدلیں اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت سے محراب کریں اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے ذوق کو بدلیں ہمارا ذوق کیونکہ انفرادی آرمان کا بلکل ختم ہو گیا یہ عجیب منحلے میں امت اس وقت داخل ہے ایک زمانہ تھا کہ امت کے کچھ لوگوں میں انفرادی آمال کا ذوق تھا اجتماعی آمال کا ذوق نہیں تھا اکیلے اکیلے لوگ اپنی اصلاح کرتے تھے امت کی ذکر نہیں کرتے تھے جب وہ دور آیا تو اللہ تعالیٰ نے اجتماعی اصلاح کی محنت بلے زور و شور سے چلوائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کی ہر دور میں ضرورت کے مطابق جس طرح اللہ اس امت کو سمحالنے کا انتظام کرتے ہیں اسی کی ایک کرے ہے یہ اسی کی ایک مثال ہے اب جو دور ہے وہ اس بات پر زور دینے کا ہے کہ بھائی اجتماعی آمال کے ساتھ اور امت کی ہر پہلی سے فکر کرنے کے ساتھ اپنی تنہائی کے آمال کو بھی مت بھولو کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونے چیزیں سکھائی ہیں اور بلا شبہ اگر ہم دونوں میں سے کسی ایک کو لے لیں گے اور ایک کو چھوڑ دیں گے تو یقینا ہمارے اندر ادھورہ پن ہوگا یقینا ہمارے اندر کمی ہوگی اب ایک شعبان کی رات انفرادی آمال کی ایسی رات ہے غور کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان بھی تحریب لے گئے تو اکیلے گئے دھو نہیں کرتے لوگ اگر امت میں عام لوگوں کے لئے شعبان کی رات میں قبرستان جانا یہ کوئی بڑی فضلت کی چیز ہوتی تو حضور سب سے چھوڑ کر جاتے آپ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ دیکھو آج کی رات قبرستان جانا ہے خیال لکھنا سو مت جانا آج کی رات قبرستان جانا ہے تو اس دن صحابہ کا مجمع جنت البقی میں آپ کے ساتھ ہوتا پہلے سے آپ کے انتظار میں ہوتا آپ نے تو کسی سامنے کو نہیں بتایا اور اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ نہیں بھائی اصل میں اس سے پہلے تو اللہ نے آپ کو بتائی نہیں تھا تو اللہ نے آپ کو اچانک رات میں بتایا کہ اس رات میں قبرستان جاؤ تو آپ اٹھ کے چلے گئے اس وقت موقع نہیں تھا کہ آپ صحابہ کو بتاتے اچھا بھائی اگر اس وقت موقع نہیں تھا تو اگلے دن آپ نے کیوں نہیں بتایا اگلے دن کیوں نہیں آپ نے صحابہ سے کہا کہ بھائی اس سال تو پتا نہیں تھا رات میں اکیلہ چلا گیا آئندہ سے خیال لکھنا پندروی شعبان کے رات میں سب لو قبرستان جانے میں قسم کھا کے چیلنج کے ساتھ اون ریکارڈ یہ بات ارس کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے ایک صحابی کو بھی قبرستان جانے کی ترغیب میں ہوگی نہ اپنے جانے سے پہلے نہ اپنے جانے کے بعد پھر ایک مطلبہ کہتا ہوں قسم کھا کے کہتا ہوں اور چیلنج کے انداز سے کہتا ہوں اللہ معاف کرے مجھ کو کہ آپ نے نہ اپنے قبرستان جانے سے پہلے نہ اگلے دن صبح نہ اپنی صحابہ کو قبرستان جانے کی کوئی ترغیب نہیں تھی آپ کا اپنا ایک عمل تھا کیوں تھا ہم نہیں جانتے ہمیں نہیں بتایا اللہ کے رسول میں اور جو بات اللہ کے رسول ہمیں نہ بتائیں ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم حضور سے پوچھیں کچھ مقامات حضور کے اتنے بلند ہیں اور کچھ ایسی معراض ہیں ان کے اور ان کے رب کے درمیان اگر وہ اس راز کو ہمارے درمیان بیان نہیں کرتے تو ہمیں کل حق نہیں ہے کہ ہم اس عسرے میں کھوک کریت کریں اب شیطان بڑا خوشیار ہے اس نے سوچا کہ یہ رات ایسی ہے کہ اگر اس رات میں اللہ کے رسول محمد کے امتیوں نے ان ایمان والوں نے اس رات کو تنہائی میں توبہ دعا مناجات میں گزار دیا تو ان کی سرسط کی مفرد ہو جائیں میری تو زندگی بڑھ کی محنت برباد ہو جائیں تو اس نے بڑی شاندار ترکیب چلی وہ بڑا اچھا وزیر ہے پلاننگ کمیشن کا اس سے اچھا کوئی چیئرمین ہو ہی نہیں سکتا کیا پلاننگ کرتا ہے اس نے شابان کی رات میں سینما گھر نہیں لے گیا وہ جنتا نہیں جائے گا مسلمان اس رات میں وہ کلب نہیں لے گیا اس رات میں اس میں شادی کی تقریب نہیں رکھ آئی اس نے کہا کہ خبرستان چلو اب مجمع جاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے رام میلہ کا جنوس نکل نوزمان لڑکے لڑکیاں مل میں اس علاقے کا کیا رواج ہے کیا اس علاقے کا حال ہے میں اپنے شہر لکھنوں کا حال بتاتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آوارہ گردی اور عیاشی کے رات ہزاروں نوزمان لڑکے اور ہزاروں نوزمان لڑکیاں اور سر کو پٹہن کی نظر آتی کہاں جانے قبرستان جانے کیا ہوگا وہاں اگر بتیں جلائیں جانے اب وہاں قبر کی باقیدہ پینٹنگ ہوتی ہے ایک دن دو دن پہلے قبر کو سفید رنگ سے پوردیا رکھتے بھگوان دانس کیونے رکھتے آئے تم کیوں بہت کرتے ہوئے اسلام کو مسلمان میں اسی طرح کی عقید کہ روحیں آتی ہیں روحیں آتی ہیں تو قبر میں چا کرتی ہوں گھر میں کوری آتی وہ درائنگ روم میں آئے کچھن میں آئے تو کچھ برکت ہو وہ ہماری سیس میں آئے تو دو بندے ہماری بیوی کے بڑھ جائیں یہ وہاں کیا کرتی ہے کیا بکواس ہے کیا خرافات ہے دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر ایسی عقید ہمارے اندر داخل ہو اور یہ بھی بس سمجھ یہ کہ اندوستان کی جاہلوں کے روایات تھے ایک بار میں ہر گھر کی گھر کی پر عجیب گراؤنے قسم کے فوٹو لٹکے ہوئے اگر پانچ سال کا بچہ دیکھ لیں تو اس کا پشاہ نہیں کر جائے چُڑینے بھوٹ شیطان ختم ناک قسم کی ان کی زبانیں نکلی ہوئیں سینیں بنی ہوئیں کتنے بہت سے ہاتھ بربے ناخل اس کی مورتیاں تو پتا چلا کہ ان کے ہاں عقیدہ ہے کہ آج کی رات میں وہ منحوس خبیث روحیں جہنم سے نکل کر آتی ہیں اور وہ جس گھر میں گز گئی بس اس گھر کا دیڑا گھر ہے تو وہ جو جو لٹکے ہوئے ختم ناک شیطان دیکھتے ہیں وہ تو وہ ڈر کے بھمرا جاتی اور اس گھر میں نہیں داخل ہو میں نے کہ سبحان اللہ جیسی روح ویسے فرشتے اللہ نے دنیا ہی دکھا دیا کہ گھر کے اندر جیسے لوگ رہتے ہیں وہ کیسے لوگ رہتے تم تو باہر سے آئے ہو دیں جانتے دیکھ کوئی ایسے لوگ رہتے لکھے اور علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سلم کی امت کو ان اجنبی تصورات سے ان فائی فورن آئیڈیولوجی سے بچائیں اور بتائیں لوگوں کہ بھائی شعبان کے مہینے کے دنوں کی گزارنے کی کی طریقہ ہے اور شعبان کے مہینے کی رات نے گزارنے کیا طریقہ ہے اور پندردی شعبان کی رات اللہ کے رسول نے کس طرح گزاری تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ 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 جب بقی تصریف لے گئے قبل استان تو وہاں بھی حضرت عائشہ نظر آتی ہے میں اس بات کو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے چنانچہ قبرستان جانے کی جو روایت ہے اس دن ایک جس بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ جب چکے سے اٹھے قبرستان نکلنے کے لئے حضرت عائشہ تک نہیں بتایا دعا جو سکھائیں حضرت عائشہ کو یہ کہہ کہ سکھائیں کہ دعا یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھا دی رہا حضرت جبریل نے مجھ کو یہ دعا سکھائی تھی لیکن قبرستان جانے کے سلسلے میں آپ جو درد اپنایا وہ یہ کہ آپ بلکل خاموشی سے ایسے وقت میں اٹھے جب آپ کے خیال میں حضرت عائشہ سو رہی تھی تو گویا قبرستان جانے والے عمل کو حضرت نے تو ارادہ فرمایا کہ حضرت عائشہ تک کو پتہ نہ چلے لیکن حضرت عائشہ جاد دی اور وہ جو ان کو حضرت کو نکلتے ہوئے دیکھا تو ان کے دل میں خیال آیا کچھ لوگوں کو حضرت کی یہی سنت یاد ہے اور کچھ نہیں یاد نہ پیت پر پتھر باننے کی سنت یاد نہ دین کے لئے پیروں کو زخمی کرانے کی سنت یاد ہے کئی نکاح کی سنت یاد ہے حضرت کے ساتھ لوگ مکاریاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضرت عائشہ کے دل میں خیال آیا تو آج میری باری اس میں حضرت کہا جا رہے ہیں تو حضرت عائشہ پیچھے پیچھے چھتکے چھتکے چلی یہ دنی کہ حضرت عائشہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا ہو تو حضرت آگے برتے گئے برتے گئے حضرت عائشہ پیچھے پیچھے جاتی رہی یہ حیقت کہ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ قبلستان تشریف لے گئے اور وہاں آپ دیر تک اللہ کے طرف متوجہ ہو کر دعاوں میں مصروف رہے اب سچی بات یہ ہے کہ ہماری عوقات میں ہی ہے کہ آپ وہاں پر اس وقت جا کر آپ میں دعاوں کو کرنا کیوں ضروری سمجھا یہ عادتہ اور آپ کے عرب کے درمیان کا راز ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ جو بات اللہ کے رسول ہمیں بتانا مناسب میں سمجھیں ہم وہ بات حضور سے پوچھیں یہ ہمیں حق نہیں پہنچتا یہ بدترین درجے کی بے عدبی ہے اگر کوئی بات ہمارے لائق ہوتی تو حضور خود بتاتے کیا اللہ کے رسول نے کوئی بات چھپائی ہے کیا اللہ کے رسول نے علم کو پہنچانے میں کوئی کمدوری یا بخل سے کام لیا ہر وہ بات جس کا ہمارے علم میں آنا ضروری اور مفید سمجھا آپ نے بلا کسی کمی کے بتائی اور آپ قبرستان سے واپس آئے اور بخیہ پوری رات آپ نے اس طرح سجدہ میں گزاری اس لیے بہت صفائی کے ساتھ عرض ہے کہ اس رات کو ادھر ادھر ٹہل لینے اور مجموع میں بیٹھ کر دعائیں کرنے کی کوشش میں مت گزاری اس رات کا اصلی طریقہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے تنہائی میں گزاری اور اس لیے تو وہ اللہ سے بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جو پہلے سے ذکر کے ذریعے معمولات کی پابندی کے ذریعے تنہائی کے عامال کا احتمام کے ذریعے تنہائی کے عامال سے اپنی طبیعتوں کو پہلے سے معنوس کر لیتے ہیں تو جب وقت آتا ہے ایسے خاص اوقات لمدے جب آتے ہیں تو یہ پہلے سے بنی ہی عادت بہت کام آتی ہے اور اگر پہلے سے بنی ہی عادت نہیں ہوتی تو ایسے موقع پر بڑی شرمندگی ہوتی لیکن میں اپنے نفس کو مخاطب کر کے اور اپنے ان تمام بھائیوں اور بہنوں اور عزیزوں جن کے ابھی تک تنہائی میں لمبی لمبی دعائیں مانگنے کی عادت نہیں پڑی ان سے ایک ترکیب بتاتا ہوں کہ رہیں تو آپ اپنے گھر کے اندر گھر کے باہر نہ نکلے عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر میں آجائیں اور گھر میں ایسا ماحول بنا دیں بچے بچے نماز پڑ رہے ہوں گھر کی مصورات بھی دعا میں لگی ہوں آپ بھی دعا میں لگی ہوں کچھ دنی گھر میں اپنے بیوی بچوں کو بٹھا کر آپ دعا مانگ لیں آپ دعا کر دیں بچے آمین کہ دیں آپ کے بچوں بچوں میں سے کوئی دعا کر دیں آپ آمین کہ دیں کچھ وقت ایسے گزار لیں کچھ تنہائی میں گزار لیں کچھ چند رکت نفل میں اور لمبے سجدوں میں گزار لیں دیکھتے ہی دیکھتے رات گزر جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا اور انشاءاللہ یہ رات وہ سب کچھ دلا کر جائے گی جو یہ رات دینے کے لیے اللہ بھیج دیں ایک دعا کے الفاظ اور سن لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے اس رات میں جن لفظوں کے ذریعے دعا مانگی تھے ان لفظوں میں خاص قسم کی طلب نظر آتی ہے ایک عبدیت کی ایک انعابت کی ایک ایسی کیسیت نظر آتی ہے جو عام طور پر اس طرح سجدے میں گر کر یہ بھی خاص بات زیادہ دعائیں سجدے میں گر کر مانگی گئی ہیں کوئی خاص بات ہے جس کی مجھے سے آپ رات کا زیادہ حصہ سجدے میں گزار نا چاہ رہے ہے سجد لکا خیالی وصوادی وآمان بکا فعادی فہادی یدی وما جنیت بہا یا عظیم یرجا لکل عظیم اغفر الزمب العظیم سجد وجہ للذی خلقه وشق سمعه ومصر اے میرے اللہ میرا دل میرا دماغ اور میری پوری ہستی آپ کے قدموں پر پڑی ہوئی ہے میرا دل آپ پر یقین سے معمور ہے اور یہ میرے دست و بازو ان تمام گناہوں کو استعمال کر کے کیے ہیں اے سب سے بڑے اور ہر بڑے معاملے میں آپ ہی کی طرف نگاہ اٹھتی ہے اے عظیم المرتبت میرے بڑے بڑے گناہوں کو بخش دے میری ذات اس حسی کے سامنے سجدہ ریز ہیں جس نے اس کو پیدا کیا اور جس نے اس سننے اور دیکھنے کی صلاحی اپنی بندگی کا اور اللہ کی کبری آئی کا بھانا ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں ان کی رحمت ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کی جائے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے